ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل پی کے الکٹیگری کیسے آپ سبھی آئے ہوپ آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے تدرست ہوں گے اور آنے والے اگزام کی بیٹر طریقے سے تیاری کر رہے ہوں گے تو دیکھئے فرینڈ ایس ایسی کی ویف سائٹ پر ہم آئے ہوئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ منت پہلے کی ہی بات ہے کہ ایمز کے دوارہ ہوسپیٹل ایٹیننٹ گریٹ تھری کی ویکنسی نکالی گئی تھی جس میں بہت سے بچوں نے بٹ چٹ کر فورم کو پلائی کیا تھا تو یادی میں بات کروں اس کے پروسیس کی تو اس کا جو پروسیس ہے وہ لگ بگ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہوسپیٹل ایٹیننٹ گریٹ تھری ایمز کا کیونکہ ایمز کے دوارہ اس کا ایجام بھی لے لیا گیا ریزلٹ بھی جاری کر دیا گیا اور فائنل لسٹ بھی جاری کر دی گئی تو جن بچوں کا سیلیکشن اس میں ہوا ہے تو میری طرف سے ان سبھی بچوں کو کنگریچولیشن اور جن بچوں کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی وہی جو ویکنسی ہے میڈیکل ایٹیننٹ کے روپ میں اسیسی کے دوارہ فروری ماہ میں نکالی جانے والی ہے کب آپ کا فورم آنے والا ہے اور کون اس کے لیے الیجیبل ہے اور کب آپ کا اس کا ایجام ہوگا کیا اس کا سلیبس ہوگا اس میں نیکٹی مرکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی تو ان سبھی باتوں پر ہم چرچہ کریں گے یعنی آپ کا اس ویکنسی کے لیے انٹرسٹ ہے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہمارے دوبارہ جو بھی اپڈیٹ دی جاتی ہے وہ بلکل ہی جنون دی جاتی ہے اوثنٹک دی جاتی ہے ریل دی جاتی ہے اور سمیں رہتے دی جاتی ہے اس لیے ہر ویڈیو میں آپ کو بار بار بولا جاتا ہے کہ آپ ابھی ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تو آئیے فرینڈ جانتے ہیں آپ کی نیو ویکنسی میڈیکل اٹینڈنٹ کے بارے میں تو دیکھئے فرینڈ یدی آپ میڈیکل اٹینڈنٹ ویکنسی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کوالیفیکیشن بتا دیتا ہوں تو جو آپ کی کوالیفیکیشن رہنے والی ہے میڈیکل اٹینڈنٹ میں وہ آپ کی رہنے والی ہے یدی آپ نے پلس ٹو پاس کی ہے چاہے آپ کسی بھی سٹیٹ سے ہو اور آپ کے پاس ریڈ کروز کا سرٹیفیکیٹ ہے یعنی ریڈ کروز سے جاری فرسٹ ایڈ کا آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے تو آپ اس کے لئے الیجیبل ہو تو کون کون سے جون میں آپ کی ویکنسی آنے والی ہے تو میرے پاس کچھ پی ڈی ایف ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو یہ جو پی ڈی ایف مجھے پرابط ہوئی ہے یہ ٹیلی گرام سے پرابط ہوئی تھی جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو دیکھئے فرنڈ ترہ ترہ کس میں آپ کی ویکنسی رہے گی تو یہ جو ویکنسی آنے والی ہے فیج ٹویل کے نام سے آنے والی ہے دوزار چوبیس کے آپ کی ریکوئرمنٹ رہنے والی ہے اور ترہ ترہ کس میں ویکنسی آپ کی آنے والی ہے تو جس ویکنسی کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ ویکنسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی آر ریجن کی ویکنسی ہے یہ رہی آپ کی فرشٹ ویکنسی میڈیکل اٹینڈنٹ ایم ٹی ایس تو میڈیکل اٹینڈنٹ ایم ٹی ایس آپ کی ویکنسی ہے اور ایج کی یدی میں بات کروں تو لیول ون یدی میں ایج کی بات کروں سب سے پہلے تو اٹھارہ سے پتسیس سال آپ کی ایج کا کرائٹیریا رہنے والا ہے لیول ون کی یہ پوسٹ ہے اور ایمز میں بھی آپ کا لیول ون ہی تھا اس میں اس پوسٹ کا نام ہسپیٹل اٹینڈنٹ گریٹ 3 تھا لیکن اس میں میڈیکل اٹنڈنٹ ایم ٹی ایس ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم ای آر ریزن میں آ چکے ہیں تو فرینڈ اس میں ترہ ترہ کی ویکینسی ہے لیکن ہم جو اب بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میڈیکل اٹنڈنٹ کے بارے میں انہیں ویکینسی کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اب آ گیا ہے این ای آر ریزن تو کس کس ریزن میں یہ ویکینسی آنے والی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی کے لیے only for lady medical attendant only female تو چنڈی گڑ کی یہ ویکینسی ہے NWR ریزن میں آتی ہے level 1 آپ کا رہنے والا 18 سے 25 سال جس کا age کا criteria ہے candidate کا وہ اس کے لیے legible ہے only for female candidate آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ male کے لیے ہیں یہ male کے لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے انہوں نے male لکھ نہیں رکھا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اس میں male اور female دونوں پھلائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی چنڈی گڑ میں ویکینسی ہے لیکن اوپر یہاں دکھا دکھایا ہوا ہے کہ چنڈی گڑ میں female کی بھی ویکینسی ہے الگ سے lady medical attendant کی qualification آپ کی اس میں سیم رہنے والی ہے plus two اور red cross سے آپ نے first day کا certificate کیا ہو جب اس کا ویب سائٹ پر notification آ جائے گا تو آپ کو اسی time جو ہے ہمارے دوارہ update کر دیا جائے گا تو اسی طرح سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتا ہے ہمارا اینہ ریجن north region اب ہمارا آتا ہے ایسا ریجن پچھلی بار phase 11 میں آپ کی بہت سی ویکینسی جو ہے medical attendant کی دیکھنے کو ملی تھی اب کی بار مجھے لگ رہا ہے کہ ویکینسی بہت ہی کم رہنے والی ہے دیکھئے دوستو یہ ور ریجن میں ایک اور ویکینسی ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے medical attendant mtsmol tasking staff تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جس ریجن میں چاہے فوم جو ہے لگا سکتے ہیں جیسے آپ نے ور ریجن میں فوم لگایا لیکن exam آپ دینا چاہتے ہیں چندگڑ میں تو آپ چندگڑ میں exam دے سکتے ہیں لیکن فوم آپ ور ریجن سے لگا سکتے ہیں یہ ایک اور ویکینسی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے medical attendant mts medical attendant mts تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کوڈ بھی الگ الگ ہیں لیکن age کا criteria same ہے یہ lady medical attendant کی ویکینسی بھی الگ سے دی ہوئی ہے ور ریجن میں تو فرینڈ یہ تھی ویکینسی کی کچھ پی ڈی ایپ اور میں آپ کو کچھ سکرین سوٹ دکھانا چاہوں گا تو کچھ بچے یہ کہیں گے کہ سر اپنی طرف سے بنا کے دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے فرینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین سوٹ تو کچھ سمیں کے لیے اس اسی نے جو ہے پورٹل پر اس ویکینسی کو پڈیٹ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ سمیں پہلے کی بات ہے یدی آج کی بات کروں تو اس ویکینسی کی ڈیٹیل کو ہٹا لیا گیا ہے کیونکہ ویکینسی آپ کی ایک فروری کو آپ کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس ویکینسی کا آنے والا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وید پروپ کی آپ کی ویکینسی کا نوٹیس جو ہے ایک فروری کو آنے والا ہے اور کیا اس کی لاشٹریٹر رہنے والی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین سیٹ یہ جو سکرین سیٹ آئی سی آر ریزن کا ہے پسٹ کر کے آپ دیکھ لی جئے گا بیڈیو گو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیز ٹویل یہ آپ KKR ریزن کا دیکھ لی جئے یہ KKR ریزن کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آتا ہے ایمپی آر ریزن اور یہ اب یہ آتا ہے NER ریجن جس کی ویکنسی آپ دیکھ چکے ہیں یا تا NER ریجن یدی آپ کو یقین نہیں ہوتا تو ویکنسی کو میچ کر کے دیکھ لیجئے گا تو دیرے دیرے آپ ویکنسی کی ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں NER ریجن کی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نورت ریجن کی دیکھ سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ ہوم اس کا کب جو ہے آنے والا ہے تو یہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے ہم کو چلنا ہوگا SSC کے کلینڈر تو دیکھئے فرینڈ SSC جو ہے ہر سال اپنا کلینڈر جاری کرتا ہے اب کی بار بھی کیا ہے تو ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں اب آپ کو پتا چل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی آپ کی ویکنسی تھی آپ کی ویکنسی تھی فیز ٹویل فیز ٹویل آف کی ویکنسی ہے تو ایک فروری دو ہزار چوبیس کو آپ کا فوم نوٹیفیکیشن جو ہے آئے گا اور ساتھ میں اون لائن فوم بھی آپ کے شٹارٹ ہوں گے ایک فروری کو ہی ٹھائیس فروری آپ کی لاش ڈیٹ رہے گی اپریل مائی دو ہزار چوبیس میں آپ کا اگزام ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ اوپ ایڈورٹائجمنٹ جو کی میں نے آپ آپ کو دکھائی کلوجین ڈیٹ ایمان تھوپ ایکجام تو اسیسی کے دوارہ پہلے ہی سب کچھ بتا دیا جاتا ہے تو یہ تھی ویکنسی آپ کی اور سلیبس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور نوٹیفیکیشن میں بھی یہی سیم سلیبس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں جو سلیبس رہتا ہے فرینڈ اس میں آپ کی انگلیس آتی ہے اس میں آپ سے ٹونٹی فائیب نمبر اوپ کوسٹن یعنی پوچھے جاتے ہیں اور دوسرا جو آپ کا پارٹ رہتا ہے وہ رہتا ہے جرنل ایویرنس کا اس میں بھی آپ کے ٹونٹی فائیب نمبر اوپ کوسٹن جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں تیسرا پارٹ رہتا ہے آپ کا ریجننگ کا اس میں بھی یہی سیم جو کرائٹیریہ رہتا ہے اور فورت پارٹ جو آپ کا لاشٹ پارٹ جس میں میں کہوں گا وہ رہتا ہے میت کا جس میں ٹونٹی فائیب نمبروں کوسٹن آپ سے پوچھے جاتے ہیں نیکٹی مرکنگ اس میں رہتی ہے ون وائی فور کی تو ون وائی فور کی آپ کی نیکٹی مرکنگ رہتی ہے آپ جس پوشٹ کے لیے ایلیجیبل ہو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو ہر پوشٹ وائز جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو جب اس کا نوٹیپیکیشن آ جائے گا وہ آپ کو اسی ٹائم پروائیٹ کروا دوں گا کہ کس پوشٹ کی کیا ویکنسی ہے اور کتنی پوشٹ آپ اپلائی کر سکتے ہو زیادہ پوشٹ اپلائی کر سکتے ہو یا ایک ہی پلائی کر سکتے ہو زیادہ جون کے لیے کر سکتے ہو یا پھر ایک جون کے لیے پلائی کر سکتے ہو تو ہر ڈیٹیل آپ کو باریک باریکی سے دی جائے گی اس لیے آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ ابھی ہماری چینک کو سبسکرائب کر لیں اور بھلے گینے بٹن کو پریس کر لیں جس سے آنے والی ہر اپڈیٹ ہر نیو اپ ڈیٹ ہر بیگ اپ ڈیٹ آپ تک سمجھ رہتے ہیں پہنچ سکے اور آپ سے مشنا ہو تو ملتے ہیں ایک بیگ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دنے بات دوستو جائے ہن جائے بھارت